اسلام علیکم ویورز میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی خوبصورت جمپ سوٹ یعنی کہ رومپر سٹائل بہت ہی بیبی کے پیارے پیارے ڈریس سامن میں اکثر بیبی کے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بیبی گلز ہو یا بیبی بوائی لیکن بہت ہی پیارے پیارے رومپر بیبی بابا پہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں صرف فرکن میں اتنا ہوتا ہے بیبی جو ہوتی ہیں ان کی فریلز لگیتی ہیں بیبی بابا جو ہوتی ہیں ان کے فریلز نہیں لگائی جاتی اس لئے فروک کی لوگ میں دینے کے لئے ہلکی سی گیترنگ کر لی جاتی ہے اور سٹیٹ سا ایک ٹراؤزر کٹ کر کر اوپر سے آم ہولن نیک لائن کٹ کر لی جاتی ہے سب سے زیادہ ایزی ٹرک سے سٹیچنگ ہونے والا اور کٹنگ ہونے والا ایک واحد یہ ڈریس ہے بیبی کا جو بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے اور سل بھی کم ٹائم میں جاتا ہے اور سٹیپ بھی بہت کم یوز ہوتا ہے اس میں لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہونے سٹیچنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کٹنگ سٹیچنگ بھی ہمیں آ جائے تو آپ میرے چینل کا ضرور ویزٹ کیجئے گا آپ کو ملیں گی کٹنگ سٹیچنگ ٹرٹوریلز بھی اور بہت پیارے پیارے آئیڈیاز جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آج کی ویڈیو میں فیفٹی پلس ڈیزائن ہیں لیز ویڈیو لاس تک دیکھئے گا تاکہ کوئی ڈیزائن آپ سے میس نہ ہو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا جو آل کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کیجئے گا تاکہ ڈیلی روٹین کی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں ہماری تمام آئیڈیاز ویڈیو سے جو ہم ڈیلی روٹین میں آپ کے لئے لے کر آتے ہیں چاہے وہ آئیڈیاز ویڈیو ہوں یا ٹوٹوریلز کوشش کروں گی آپ کو جمپ سوٹ کا یعنی رومپر کی کٹنگ ضرور دکھاؤں کیونکہ ایزی ٹریک ہوتی ہے ان کی اور پاکٹ کی وجہ سے اور بھی خوبصورتی آ جاتی ہے اگر بیبی کے فروگ نوما رومپر بنانا ہو تو اور بھی پیارا سا لگتا ہے اور خوبصورتی بھی آ جاتی ہے آپ چاہیں سٹیپ والا بنائیں سلیوز والا بنائیں فل اوپن بنائیں بیک اوپن بنائیں یا اس طرح سے فرنٹ پر بٹن بھی لگائے جا سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ تر جو بوٹم ہوتا ہے پانچے کا یعنی پانچہ جسے بولتے ہیں ٹراؤزر کا اس میں بٹن لگانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اوپر سے بوڈی کے پاس سے اوپن رکھتے ہیں کچھ بیک اوپن کر لیتے ہیں کچھ فرنٹ اوپن اور ریڈی میڈ میں رومپر آپ جب بھی کبھی بائے کرنے جائیں گی آپ کو یہ بہت ہی کوسلی ملے گا اور آپ چاہیں گی کہ اتنا چھوٹا سا ہی تو رومپر ہے تو پھر ہم اتنا مہنگا کیوں لیں تو آپ کوشش یہ ہی کریں کہ آپ سیکھ جائیں تھوڑی تھوڑی کٹنگ سٹیچنگ آج کل زیادہ تر لیڈیز گرز گھر پر ہی موجود ہیں اور اپنا زیادہ تر ٹائم موبائل میں ٹیوی میں سرف کر رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا بہت ہنر بھی سیکھ لیں گھر بیٹھے بیٹھے اس طرح سے انہیں کام بھی آ جائے گا اور جو گھر میں فالتو کپڑے بچے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح کام میں آ سکتے ہیں چاہے آپ کسی کو گفت دے دیں اگر آپ کے ہاں گھر میں کوئی چھوٹی بیبی نہیں ہے تو کسی کے گفت دینے کے لیے بھی بہت اچھا سا یہ کوئی ڈروم پر سٹیچ کر لیں چھوٹا سا بیبی کا فروک سٹیچ کر لیں یا کوئی اور ایسی چیزیں جو آپ کو سیکھنے کا شوق ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں وہ سٹارٹ کر لیں کٹنگ سٹیچنگ آپ کو ان کم دنوں میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ چینلز پر سوئی بھی سیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں آپ میرے ہی چینل کا وزٹ کر کے سیکھیں کٹنگ سٹیچنگ اور بہت سے ایسے چینلز ہیں جن پر کٹنگ سٹیچنگ سکھائی جاتی ہے آپ ادھر سے بھی سیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو کسی کی آسان لگتی ہے کٹنگ سٹیچنگ سمجھانے کا طریقہ اور کسی کو کسی کا یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی سمجھ ہوتی ہے کہ ہمیں کس کا زیادہ آسانی سے اور جلدی سمجھ آ جاتا ہے آج کی آئیڈیاز ویڈیو میں جتنے بھی ڈیزائن ہیں آپ ضرور ان کو ڈانلوڈ کیجئے گا اس ویڈیو کو یا سکین شوٹے کے پکس سینڈ کی رکھ لیجئے گا سیف کر کر آپ کو کام میں آنے کے لیے بہت ہیلپ ملے گی کہ ہم نے اس طرح کا روم پر سٹیچ کرنا تھا اور یہ پکس ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ کو ورڈس اپ نمبر پر پکس چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دے دوں گی کیونکہ کچھ اکثر میرے سبسکرائبرز جو ہیں شروع سے میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں شکریہ ان تمام میرے سبسکرائبرز کا ویورز کا جو شروع سے میرے ساتھ دے رہے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور ورڈس اپ پر رابطے میں رہتے ہیں اگر انہیں کوئی سلائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ورڈس اپ پر وہ ویڈیو کال پر یا وائس میسج پر اور میسجز پر بھی پوچھ لیتی ہیں تو میں انہیں کوشش تو یہی کرتی ہوں آسان طریقے سے گائیڈ کر دوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو تین بار سمجھانے سے کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو ایک ہی بار سمجھانے سے سمجھ فورا آ جاتی ہے کیونکہ ایکسپرٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فورا سمجھ جاتے ہیں اور جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ دو تین بار پوچھ لیں تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی کٹنگ سٹیچنگ کر لیتے ہیں اور وہ بعد میں سٹیچنگ کرنے کے بعد مجھے پکس بھی سینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم نے آپ سے پوچھ پوچھ کر اس طرح سے یہ کام کیا کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس فیلٹ فیبریک ہے تو اس طرح سے اپلیک ورک بھی آپ کر سکتی ہیں آپ پیارے پیارے سے بیبی کے ڈریسز گھر بیٹھے ایزی ٹرک سے تیار کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سے پیسیز موجود ہیں تو اور بہت پیارے پیارے سے اس طرح کے فروگ نمار روم پر بیبی پر بہت ہی کیوٹ سے لگتے ہیں کیونکہ یہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح کے سمر کے ڈریسز بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی فیفٹی پلس ڈیزائن ایک ہی ویڈیو میں اتنے کم ٹائم میں دیکھنے کو ملے کیسی لگی ویڈیو بتائیے گا ضرور دعاوں میں سپیشل یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول و منظور ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں جو دوسروں کے حق میں بہتر ہوں اور جس جس میں جس کی بھی بھلائی ہو ایک دوسرے کے لئے دعا ضرور کیا کریں جانے کب کس کی زبان سے کس کے لئے کونسی دعا پوری ہو جائے میرے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت ندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میرے اس کام میں ترقی ہو برکت ہو کامیابی ہو جو میں کر رہی ہوں اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آ سکوں اور اچھا اچھا کام آپ کے مرضی کے مطابق لے سکوں اس لئے میں نے کہا ہے کہ ویڈیو لاس تک دیکھا کریں اور دیکھنے کے بعد کمرس میں بتایا کریں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کس ٹاپک پر رکھا ہوں آپ کی مطلب کے مطابق جب ویڈیو ملے گی تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ خوش ہوں گے کہ ہماری جلدی سے ریکویسٹ کتنی جلدی پوری ہو گئی اور آپ خود بھی خوش ہو جائیں گی کہ واقعی ہم کمنٹس پڑھ کر آپ کو ضرور رپلائے کرتے ہیں اور آپ کی فرمائش بھی جلد پوری کرتے ہیں تو بتانے کا بہت بہت شکریہ میں ادا بھی کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ بھی کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ تنقید بازی بھی کر جاتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ان کا ظرف ہے اگر مجھ سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمیں معذرت کرتی ہوں ویڈیو لاس تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے بھی میری ویڈیو لاس تک دیکھی ویڈیو میں جو ڈیزائن جیسا بھی نظر آیا آپ کو اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتی ہیں